پھر پارٹنرشپ سے نیشنل کو اپنی بنی پھر نیشنل سے انٹرنیشنل بنی پھر انٹرنیشنل سے ملٹی نیشنل بنی اور پھر ملٹی نیشنل سے انہی لیڈرشپ نے کسی ملک کو یہ پاور دی کہ ورلڈ آرڈر پھر وہ دے گا تو یہ پھر ٹائم لگتا ہے کہ قومیں کہاں سے کہاں تک سمرتی ہیں اور جہاں یہ معاملات چلتے ہیں پھر جہاں کلچر اینیبلنگ ہوتے ہیں جہاں ڈائیورسٹی جگہ لیتی ہے جہاں چینج کو اپنا اپجیکٹیو جب یہ چیزیں یا کارپوریشن کوپنیز انٹیچوشن بنا لیتی ہیں تو پھر بھائی آیتیں میں نے دو ہی پڑھی ہیں پھر جو انسان محنت کرے گا اب اس انسان میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مسلمان ہوگا کوئی بھی دنیا کا انسان لائی صلی الانسان اللہ ماسا وہ جو بھی محنت کرے گا اور پھر انسانیت کی بیس پہ کرے گا انفلینس کرتے ہوئے کرے گا پرسویڈ کرتے ہوئے کرے گا پین کو بھی بلائے گا تو ڈگریڈے کے ساتھ بلائے گا اور اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی سیلری بھی دے گا تو پھر اس کی لیڈرشپ آفکوز کریزمیٹک ہوگی then you can't stop the people to follow him and definitely followership will take place اور جب کسی organization میں جب کسی institution میں لوگ کسی کو follow کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر اللہ ان پر راضی نہ ہو اور وہ اپنا objective حاصل نہ کریں اور پھر آتا ہے اس کے لیے that of course strategic leadership in managing what two things crisis and changes change لانا کبھی کبھی مشکل نہیں ہوتا اس کو sustain کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو manage کرنا مشکل ہو جاتا ہے crisis کا ہونا ہی تو تمہاری leadership کو اوپر لے کے جاتا ہے crisis نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم کوئی diversity کو نیا کام ہی نہیں کر رہے کیونکہ change ہمیشہ resistance رکھتی ہے آپ جب بھی change لاؤ گے تو resistance will be there چونکہ لوگ کو پتہ نہیں ہوتا وہاں کرٹیسٹی ہوگا اور جب کرٹیسٹیزم ہاتا ہے تو اس کو accept کرو so the strategic leadership has this quality and that should be there that if there could be a crisis or if there could be any change of course effectively that should be managed and these all the three levels which I discussed with you that individual as a leader and number two a team leader and number three an organizational leader کہا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا فارمیلٹی سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے suppose emphasis اور focus on کس پہ رکھنا ہے اچھا لگے تو ٹھیک ہے ورنہ نمبر ون beyond the call of duty ضروری نہیں ہے کہ آپ کی duty تھی ساڑھے تین بجے کوئی بندہ اگر تین بج کے اکتیس منٹ میں آپ کے کمرے میں داخل ہوا اور وہ بڑی دور سے آیا اور آپ اسے یہ کہہ دیں جناب the time is over اب میں جا رہا ہوں نہیں وہ آ گیا تو آپ رکھ جائیں جب آپ کی duty شروع ہوگی اپنے اصل کام سے آگے تو اس کو ہم کہیں گے کہ no the humanity is going up آپ کی انسانیت آپ کمال پہ جا رہی ہے کہ ساڑھے تین بج گئے لیکن کوئی بندہ آگیا ہے آپ نے کہا نہیں میں رک جاتا ہوں اور میں اس کے لئے کام کروں گا اور اس کو کہتے ہیں beyond the call of duty اور یہی تمہارا ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ تو آپ نے کام کیا تنخواہ کے لئے اب جو آپ کام کریں گے یہ آپ کے کرنٹ میں جائے گا اور وہ بندہ جس نے پھر شاید آپ کو زندگی میں نہ ملے وہ ساری زندگی تمہیں یاد نہیں کرے گا تمہارے ذہن میں وہ آئے یا نہ آئے تم اس کے ذہن میں ہمیشہ کترے روگے اور اب تم گناہ کر رہے ہو اب تمہارے میں کمی آرہی ہیں weaknessز آرہی ہیں جب تم اسے یاد آرہے ہو چاہے وہ کابے میں بیٹھا ہے چاہے وہ مسجد میں بیٹھا ہے چاہے وہ گھر بیٹھا ہے آپ نے اس کو ٹائم دیا تھا اپنے ٹائم کے بعد وہ ضرور ذکر کرے گا کہ اگر وہ بندہ نہ بیٹھتا تو میرا یہ کام نہ ہوتا اللہ اسے خوش رکھے وہ آپ جہاں بھی ہوں گے تو صدقہ جاریہ کبھی کبھی یوں بھی جاری ہوتا ہے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پیدا کرنے اور آپ کہیں کہ you are my student and میرے لیے دعا کرتے رہنا نہیں کبھی کبھی دعا اس معاملات کا حصہ بن جاتا ہے کہ اللہ نے اور بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں آپ شکر کیا کریں کہ میرا ٹائم ختم ہوا ایک بندہ آیا میں اس کے کام آ گیا and that is there that the beyond the call of duty یہ بہرحال leadership کی اگر یہ skill ہو جائے تو معاملات جو ہیں وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ spirit کے ساتھ کام کیا جائے اب میں جب آیا تو رف رف صاحب بابا بلے شاہ کا ایک شعر پڑھ رہے تھے تو life کی جو base ہے وہ spiritual ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ روح جو ہے اس کو موت نہیں ہے اور آپ کسی بھی حال میں رہیں روح ہمیشہ پاک رہتی ہے تو ہم ویسے ہم لفعہ استعمال کرتے ہیں پوری ورل میں لفعہ استعمال کرتا ہے do work with the spirit لیکن do utilize it as well اور جب آپ spirit کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر لالچ نہیں رہتا اور جب بغیر لالچ کے کام کیا جاتا ہے تو پھر لوگوں کا لالچ تمہارے ساتھ رہے گا تمہارا لالچ پھر کسی کے ساتھ نہیں رہے گا اور جتنے لوگ ملیں گے وہ ایک منٹ کے لیے ملے یا ایک سال کے لیے ملے یا ایک سو سال کے لیے ملے right انہیں یہ کہنا پڑے کہ یار چند لمحے اس کے پاس گئے تھے اور وہ بندہ ہمارے کام آیا تھا اور یہ چیز اتنے اس کے الفاظ کافی ہیں وہ تحجت پڑے نہ پڑے وہ دعا کرے نہ کرے جب وہ یہ الفاظ کہے گا کہ اللہ اسے خوش رکھے وہ میرے کام آیا تھا تو جب بھی کام کریں اسی سپیرٹ کے ساتھ کام کریں اسی روح کے ساتھ کام کریں کہ یا اللہ میرا وجود اس وقت اس مومنٹ میں اتنے ہی ہے کہ میں نے یہ کام کر کے اپنی تنخواہ کو اپنی سیوری کو دراصل حلال کرنا ہے اور اس کے علاوہ کیا آتا ہے کہ inner greatness ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے علیاء اکرام کا آپ نے ذکر کیا علماء اکرام کا آپ ذکر کریں ہسٹری کو لے لیں شیکسپیر کو پڑھ لیں پوری کائنات کے دنیا کے لوگوں کو آپ پڑھ لیں ایک ہی بات پر رہتے ہیں کہ آپ اندر سے کیسے لگتے ہیں آپ کی greatness اب یہ ہے کہ آپ tough ہوتے ہیں بظاہر لوگوں کے لئے because you are following the rules you are following the policies you are following the laws کہ میں یہ نہیں کر سکتا اور جب بھی کوئی آپ پہ زور ڈالتا ہے تو آپ اس کو بڑا ریکٹ ہو کے پیش آتے ہیں tough yes acceptable one should be tough but fair جب تک آپ tough ہو کے fair نہیں ہوں گے تو پھر معاملات نہیں چل سکتے آگے آپ اور لفظ ایک سورے ہیں not only enough to be a tough and fair of course you must be a fair but you must be a kind as well جب تک آپ kind نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ آپ کو یوں سمجھیں کہ یار یہ بڑا tough فائد میں ہے لیکن fair ہے اور fair کے بعد آپ کا جو اخلاق ہے دنیا کے لئے جو آپ نے پیش کرنا ہے وہ بھی کہیں ختم نہ ہو جائے آپ کا fair ہونے کے ساتھ kind ہونا بھی بڑا ضروری ہے اور جب تک آپ kind نہیں ہوتے پھر آپ اس level تک نہیں پہنچ سکتے کہ آپ لوگ کو influence کر سکے یا لوگ آپ کو follow کر سکے لہذا tough but fear and of course fear also depends on your kindness and the most beautiful things in the world is to have the ability that is known as kindness اور اسی لئے اگر آپ کائنات کی اس شخصیت جس کے بارے کہا گیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اور اس کی بھی بہت بڑی صفات ہیں اور جو سب سے بڑی صفت رب العزت نے کہا اپنے نبی کی تعریف میں کہ وَهُوَ اللَّا خُلُقُ الْعَزِيمُ آپ کا اخلاق پھر اس ملندی کی اوپر ہو کہ جو بھی لوگ are working around you wherever you are leading the things whatever is being done by you whosoever is your somebody needs right they must have this thing in mind کہ یار یہ بندہ tough بھی ہے لیکن fear لیکن fear ہونے کے ساتھ یہ kind بھی بڑھا ہے یہ چیزیں پھر جو ہیں آپ کی greatness کو آپ کی inner satisfaction کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گی اور پھر آپ کا جو confidence ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھے گا اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ automatically پھر کالا کوجا سونا سمار جو بھی بندہ آپ کے سامنے ہوگا اسی کو آپ پسند کریں گے کہ جو hard working ہوگا جو honest ہوگا جو determined ہوگا جو committed ہوگا اس کے علاوہ آپ کسی کو نہیں کریں گے کہ because you are my son and you are my daughter and you are my student never mind you come or not you will be promoted you will be giving these incentives no پھر جو فیصلے ہوں گے وہ کام پی ہوں گے اور جب کام پی ہوں گے تو پھر محنت ہوگی جب محنت ہوگی تو پھر جو ہے objective وہ آپ کا achieve ہوگا جہاں ہم مار کھا جاتے ہیں اور آپ میں سے اکثر لوگ اگر باہر گئے ہیں جہاں اگر آپ نے stories بھی پڑھی ہیں تو ایک چیز کا فقدان ہے جو میں بھی محسوس کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہوں گے خدا اللہ اس کو اس میں لکا لیں اور میں وہ لفعہ استعمال کرتا ہوں trust do trust others and effect of trust will give you a very effective and fruitful outcome کوئی بندہ کسی بھی قسم کہو جب وہ آتا ہے تو وہ آپ سے جو بھی بات کرتا ہے اس کے اوپر trust ضرور کریں پھر آپ اس کو judge کریں پھر آپ اس کو analysis کریں ایک دفعہ اس کے اوپر trust کرنے کے بعد اگر وہ پھر اس پہ پورا نہیں اترتا تو پھر you have the right to say کہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ آنے والے کو پہلے ہی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار تم نہیں